گاڈوگرا میں عرصہ دراز سے گست کے مہنے میں پتنگیں اڑائی جاتی ہیں اور یوم ازادی کے دن سارا شہر پتنگوں کے انڑنے اور بوکاتو کناروں سے گوئیتا ہے اس سے جہاں ایک طرف پتنگ بازی پر پبندی کے خلاف ورزی ہوتی ہے دوسری طرف داد کی دور کے پھرنے پتنگیں لوٹنے اور پتنگ بازی کرنے والے بچے مختلف حاصلوں کا شکار ہوتے ہیں پتنگ بازی کی روک تھام کے لیے ایسے چھو امداز حسین شاہ کی حدایت پر پولیس نے مختلف دکانوں پر چھاپے مار کر ہزاروں کی تدار میں پتنگیں اور دات کی دوریں کپتے میں لے کر مقدمے درج کر لیے ہیں سیچو امداز حسین شاہ نے دن اس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پتا چلایا کہ یہاں چودہ اگست کے حوالے سے پتنگ بازی کافی ہوتی ہے جس کے بارے میں حکومت پنجاب کا بھی حکم ہے کہ نہیں ہونی چاہیے اور ہمارے جناب ڈی پیو صاحب نے اس بارے میں سختی سے حکم دیا ہے کہ پتنگ بازی نہیں ہونی چاہیے لہذا میں نے اس سلسلہ میں اپنے طور پر پتا جو ہی کی ہے اور ایک جہاں پہ کافی زخیرہ سا پتنگوں کا اور دوروں کا جو میں نے پکڑا ہے اور اندر کوشش کر رہے ہیں اور بھی جو بھی بیچے گا یا اڑائے گا اس کے خلاف قرونی کاروی حمل میں لائی جائے گی اس معاملے میں بالکل کوئی راج نہیں باتی جائے گی مقامی انتظامیہ نے پتنگ بازوں کے خلاف یہ جو کریک ڈاؤن کیا ہے میرے خیال میں یہ ایک انتہائی اچھا قدم ہے اور یہ جو کریک ڈاؤن ہے یہ اس پورا مہینہ جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے کیونکہ خان کا ڈوگرہ میں یومی ازادی پر جو ہے وہ بسند دے منیا جاتا ہے اگر مقامی انتظامیہ اسی طرح جو ہے واپنی گریفت جو ہے پتنگ بازوں پر جو ہے وہ مضبوط رکھے گی تو میرے خیال میں پتنگ بازی جو ہے وہ خان کا ڈوگرہ میں نہیں ہوگی جس سے جانو مال جو ہے وہ محفوظ رہے گا پتنگ بازی کرنے والے کم سن بچوں کی بجائے پتنگ بیچنے والوں کے خلاف پلیس کا ایک کریک ڈاؤن ایک اچھا قدام ہے اب دیکھنا یہ ہے پلیس پتنگ بازی روکنے میں کس حق تک کامیاب ہوتی ہے دسرہ لیبرٹی دی نیوز خان کا ڈوگرہ